دلہن اپنی بارات آنے کا انتظار کرتی رہی دلہ اپنی پریمکہ کے ساتھ ہوا فرار اتر پردیش کے مہاراج گنج میں شادی کا حیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں شادی کے دن دلہ اپنی پریمکہ کے ساتھ فرار ہو گیا اور دلہن اپنی بارات آنے کا انتظار کرتی رہی دلہ کے فران ہونے کی جانکاری ہوتے ہی لڑکی والوں کے گھر میں مایوسی چھا گئے دولن کے پرجن لڑکے والوں کے گھر پہنچے اور ان سے بات چیت کی دورہ دولن کے پکش میں کافی دیر تک ہنگامہ چلا فی الحال یہ معاملہ پورے چھیتر میں چرچہ کا وشعہ بنا ہوا ہے یہ معاملہ پرساملی تھانا چھیتر کا ہے یہاں کی رہنے والی ایک یوکتے کی شادی نوٹنوہ تھانا چھیتر کے رہنے والے کی یوک سے تیہ ہوئی تھی بدوار کو بارات آنی تھی لڑکی والے شادی کی پوری تیاری کر چکے تھے گھر دوار سب سچ چکا تھا سارے مہمان بھی پہنچ گئے لیکن دیر شام تک بارات آنے کی حل چل نہیں ملی اس بات سے چندت لڑکی کے پرجنوں نے دولے کے گھر والوں سے سمپر کیا زوران پتہ چلا کہ دولہ اپنی پریمکہ کو لے کر فرار ہو گیا ہے اس وجہ سے بارات نہیں آ پائے گی خبر کے رسار فرار دولے کے گھر پر بھی تیاری ہو گئے سارے رشتدار بھی بارات جانے کے لیے آ گئے لیکن گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد وہ واپس لوٹ گئے اس کے بعد دولہ کے پرجن ورشتدار لڑکے کے گھر پہنچے اس کے بعد دولہ پکش کے لوگوں نے اپنی بیبیسی بیان کی لڑکی پکش کو اس بات سے اعتراض تھا کہ جب دولے کو کوئی اور لڑکی پسند تھی وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تو اس بات کو پہلے ہی بتانا چاہیے اس بات کو لے کر ہنگامہ بھی ہوا حالانکہ بات میں دولہ پکش کے بیچ بات چیت ہوئی جس میں یہ نرنے ہوا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا شادی کی تیاری میں لڑکی پکش نے دتنا خرچ کیا اس کا وہن لڑکے والی کریں گے والی پر ساملک تھانے کے پر بھاری پرچاند پاچھک نے بتایا کہ ماملے کی جانکاری ملی ہے لیکن دولہ اور دولن پکش کے بھی سمجھواتا ہو گیا ہے ماں گائتری گارمنٹس ملٹی برانڈر سو روم سبھی پرکار کے جنس سٹ بابا سوٹ کوٹ پینٹ شروانے لیڈیز کورتی پلازو فینسی گاؤن سوٹ کراپ ٹاپ ایم فینسی میڈی کا انپم سنگرہ آر بکتہ کے سانیک گلیکسی کمپلیکس مین روڈ گڑھوا